بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم سی کیو نمبر جو ون تھا وہ ہم لوگ دیکھ چکے تھے آج کے لیکچر میں ہم لوگ اس کا ایم سی کیو نمبر ٹو دیکھیں گے تو میں آپ کو سٹیٹمنٹ بھی بتاؤں گا کہ ایم سی کیو تھا کیا اور پھر ہم اس کا سلوشن دیکھیں گے ٹھیک ہو گیا جی تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جی ہم سٹیٹمنٹ اب سٹیٹمنٹ کیا ہے what are the units of KC ایکلی بریم کانسٹنٹ کے units کیا ہوں گے for this reaction یہ reaction آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے N2 plus 2O2 irreversible reaction کا sign ہے 2N2 nitrogen dioxide بن رہی ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس پیپر میں تھوڑی سی mistake یہ تھی کہ یہاں پر نا 2 نہیں تھا means کہ equation کو balanced نہیں کیا گیا تھا balanced equation نہیں تھی تو میں نے یہاں پہ 2 بھی write کر لیا ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ mistake ہوئی تھی وہاں پہ 2 نہیں تھا اس oxygen کے ساتھ تو یہاں پہ 2 لگانے سے nitrogen بھی balance ہو جاتے ہیں اور oxygen بھی balance ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس reaction کے لئے آپ نے KC کے units find کرنے ہیں اے option تھا آپ کے پاس کوئی unit نہیں ہوتا KC کا اس reaction کے لئے دوسرا option کیا ہے mole per decimeter cube تیسرا کیا ہے C جو option ہے mole square decimeter کی power minus 6 ٹھیک ہے پھر اسی طرح جو d option ہے وہ کیا ہے dm cube per mole ٹھیک ہے یہ چار options ہیں آپ کے پاس تو ان میں سے آپ نے correct option دیکھنا ہے کہ کون سا ہے اب آ جاتے ہیں ہم لوگ explanation پہ find کرتے ہیں answer اب دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک reversible reaction ہے KC کیا ہوتا ہے اوپر products آ جاتے ہیں products کی concentration اور نیچے reactants کی concentration تو یہاں پہ ہمارے پاس جو product ہے NO2 nitrogen dioxide ہے لکھ لیا ہم نے اوپر اور power میں اس کے number of moles لکھ لیے پھر دو ہمارے پاس reactants ہیں N2 and O2 N2 کے ہمارے پاس ایک mole ہے O2 کے ہمارے پاس دو mole ہیں تو O2 کی power 2 کر دی ہم نے اب next step میں کیا کریں گے NO2 کی بھی concentration کے unit لکھیں گے ہم لوگ mole per decimeter cube nitrogen کی بھی اور oxygen کی بھی اور power میں اسی طرح سے ان کے number of moles write کر دیں گے اب آپ یہ دیکھو کہ یہاں پہ اوپر mole per decimeter cube کا square ہے یہ بھلا جو نیچے mole per decimeter cube کا square ہے یہ ایک دوسرے کو کیا کر دیں گے cancel تو finally ہمارے پاس جو expression آ جائے گا one over mole per decimeter cube آ جائے گا اب بہت سے student mistake یہ کرتے ہیں وہ یہیں پر چھوڑ آتے ہیں اپنا answer جب مطلب یہ short question میں بھی آتا ہے question تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا ہوتا denominator میں آپ کے value نہیں ہونی چاہیے یا fraction میں آپ کی value overall نہیں ہونی چاہیے تو میں کیا کروں گا میں اس mole per decimeter mole per decimeter cube کی جو power ہے وہ one ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب جب میں اس کو اوپر لے کر جاؤں گا تو اس کی power کیا ہو جائے گی minus one ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ powers آپس میں multiply ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ mole کی power one ہے تو one multiply by minus one minus one ہو جائے گا dm cube جو ہے وہ meter کی جو decimeter کی power جو ہے وہ minus three ہے ٹھیک ہے تو یہ minus three minus one سے multiply ہوگی تو کیا ہو جائے گا positive three ہو جائے گا تو لکھ لیتے ہیں mole کی power minus one اور decimeter cube ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو finally یہ ہم نے calculate کر لیا کہ kc کا unit کیا ہوگا for this reaction تو finally ہمارے پاس جو option بنے گا وہ کونسا بنے گا d والا ٹھیک ہے آپ confuse نہیں ہونا یہاں پہ decimeter q پہلے لکھا ہوا ہے اور per mole بعد میں لکھا ہوا ہے ایک ہی بات ہے یہاں پہ ہمارے پاس mole کی power minus one پہلے لکھے ہوئی ہے اور decimeter q بعد میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو confuse نہیں ہونا آپ نے اس چیز میں اگر اگر پھر بھی آپ کا کوئی question ہے تو آپ نیچے comment کر دیں یا مجھے email کر دیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے ویڈیو کو like and share ضرور کر دیا کریں تاکہ دوسروں کا بھی کچھ بلا ہو جائے thank you very much for watching this video مجھے